آج صدرہ جو ہے وہ یونی فارم میں نہیں جاری کیونکہ آج ہے اس کا سپورٹس ڈے اور اس کا جو ہاؤس کلر ہے وہ اورنگ شرٹ ہے اور بلیک ٹراؤزر ہے جو کہ رات کو یہ میڈم لے کر آئی ہیں اور آج پہن کے جاری ہیں اور کیونکہ سپورٹس گرڈ جو ہے وہ ایک پونی کرتی ہیں تو خدیجہ اس کی پونی بنا رہی ہے اس کے بال بنا رہی ہے اور آج یہ دونوں جو ہے نا جو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ بال بنا رہی ہے اور وہ بنانے دے رہی ہے اورنہ ہر وقت ان کی جو نا لڑائی چل رہ ہوتی ہے ہر بات پہ جگڑا کر رہی ہوتی ہے اور بڑے دل سے خدیجہ جو نہیں اس کے بال بنا رہی ہے ہے صدرہ آج آپی سے بال بنوان بنوان رہی ہو ہاں ایکسائیٹڈ ہوں پہلے تو بس بولتی تھی کہ اس کے بالوں سے مجھ سے نہیں بنائی جاتی پونی ہے اچھے بنایا آپ ہی نے بال دکھاؤ آپ کو اپنے بال بھی بنانے دس منٹ رہ گئے ساتھ ریڈی ہو گیا خدیجہ جلدی کرو بابا برش بناوگی لیکن تمہارے اپنے بال بنانے ابھی میں بناوگی ٹائم نہیں ہے پانچ منٹ رہ گئے ہیں بس پن لگا دیتی نا کوئی نہیں اسکول میں دو پونی ہی چلتی ہے اچھے چلدی کرو بس آپ پن لگاؤ پن لگاؤ پیچھے کرو اپنے گھنگ رہا لے بالو نائس شیوز پہنے جا کے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس شیوز پہنے دو اس کو آگے ہو نا بہیا کے پاس ایک نائی صبح کا آواز ہو چکا ہے میرے بچے ریڈی ہو کے نیچے جا چکے ہیں آج خدیجہ اور ساتھ جو ہے وہ یونی فارم میں گئے ہیں صدرہ جو ہے وہ اپنے ہاؤس کے حساب سے جو اس کو ملا ہے اورنج کلر اس کی شرٹ پہن کے گئی ہے بلیک ٹراؤزر کے ساتھ کیونکہ آج ان کے جو سپورٹس ویک سٹارٹ ہوا ہے اس کے سیمی فائنل ہے اور بہت ایکسائٹڈ تھی ابھی نیچے تھوڑی دیر میں نظر آئیں گے کیونکہ میں ابھی ابھی ان کو لفٹ میں چھوڑ کے آئی ہوں اور اس کے علاوہ آج کافی موسم تھنڈا ہے کافی بہتر ہے پہلے سے کیونکہ یہی تھا کہ کراچی میں ابھی تک جو ہے موسم گرم ہی چل رہا تھا کوئی سردی نہیں تھی تو آج تھوڑا بہت فیل ہو رہا ہے اور یہ بچے جو ہے اندر ٹیا جو ہے شرٹس وگرہ پہن کے گئے ہیں کہ مما آپ سردی لگتی ہے یہ سادھ ہے نیچے پہنچ گیا ہے خدیجہ بھی پہنچ گئی ہے اور صدرہ نظر نہیں آرہی اور ان شرٹ میں یہ صدرہ بھی نظر آرہی ہے اور یہ تینوں بچے یہاں پہ ویٹ کریں گے وین کا اور جیسے ہی وین آئے گی سکول چلے جائیں گے یہاں سے سٹاپ جانے تک مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے سامنے بکل سورج ہے اور میں جب تک سٹاپ پہنچوں گی 30 to 50 سیکنڈز ہو جائیں گے اور میں اچھے سے دھوپ لگ جائے گی دھوپ لگانا اس لیے ضروری ہے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جو کینسر پیشنٹس ہیں ان کو صبح پہلی دھوپ سے 9 بجے تک جو دھوپ ہوتی ہے وہ ضرور لگوانی چاہیے اس سے جو اندر مواد یا جو بھی کینسر کی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں وہ اس کو جو ہے کیور کرتا ہے اور ان کو ختم کرنے میں ہلپ آوٹ کرتے ہیں میں چل رہی ہوں تو میری سانس پھول رہی ہے یہ میرے سامنے سورج کی روشنی ہے اور میں دھوپاتے ہوئے جاری ہوں میں ہوں اس ٹاپ پر ویٹ کر رہی ہوں رکشہ کا جس کے بعد نروانہ ہونا ہے اپنے آفیس کے لیے شارع ہوں آج میں یہاں پہ موجود ہوں ایک نرسری پر جہاں پہ بڑے حسین اور خصورت جو ہیں وہ پلانٹس ہیں جو کہ ہم لے گے اپنی آئیک آؤٹریچ ایکٹیویٹی ہے اور آؤٹریچ ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے وہ میں ادھر چل کے آپ کو بتاؤں گی اور جو ہمارا آؤٹریچ پیسلیٹیٹر ہے اس سے بھی ملواؤں گی ابھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ پیارے سے فلاپس خصورت پلانٹس ہیں یہ اور یہ سارے گرین ہیں نام مجھے ان کے نہیں پتا اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پرپل کلر کے جو ہے ان کے یہ پتے ہیں اور یہ ان کے جو پھول ہیں جو ان پہ فلاورز آئے ہوئے وہ ہیں بلو کلر کے اتنے خوبصورت یہ لگ رہے ہیں اور آگے اگر جائیں تو اور بھی زیادہ خوبصورت پلانٹس لگے ہوئے ہیں یہاں پہ کچھ بڑی سائز میں پلانٹس لگے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت نرسری ہے اور بہت ہی پیارے یہاں پہ فلاورز ہیں خوبصورت لگ رہے ہیں یہ بہت پیاری لگ رہے ہیں اب آرکات جائیں یہ چیز دیکھیں اگر یہ پلانٹس ہیں اور یہ انار کے پلانٹس ہیں اور یہ اتنا چھوٹا سا بلانٹ ہے یہ دیکھیں آپ اور اس میں چھوٹا بی بی انار لگا ہوا ہے اور یہ اتنا خوبصورت لگ رہے اور یہ یہاں پہmania لگا ہوا ہے یہ بھی انار لگا ہوا ہے اور اب ہی سے ریڈ بھی ہو رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ ایسے بنوے پسی زیادہ ہوجاتے ہوں گے یہ پکتے تا نہیں بڑے تو نہیں ہوتے خوبصورتی کے لئے ہوتا ہے یہ کھانے کے لئے نہیں ہوتا اچھا نہیں تو پھر یہ سائز تو اتنا ہی ہے چھوٹا سا تو یہ اتنا ہی رہے گا اچھا اچھا ایک یہ ہے اور اس کے لاوہ ہیں اچھا یہ یہاں اچھا سب میں لگا ہے چھوٹے چھوٹا کنار لگا ہے اچھا تو بس یہ اتنے لگتے ہیں اور پھر یہ ٹوپ جاتے ہیں یہ آپ لوگ توڑ لیتے ہیں تو ان میں دانیں بھی ہوتے ہیں انار کے کھاتے ہیں تو بس اس کا سائز ہی ہے اچھا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چائنہ چائنہ کی انار ہے اور یہ ریڈی ہے کھانے کے لئے ان کا سائز یہ ہی ہے اور یہ اتنے ہی سائز میں ان کو جو ہے توڑا جاتا ہے اور اسی سائز میں یہ جو ہے بس اس سے زیادہ بڑے نہیں ہوتے اور ان کی قسم ہی ہے یہ یہ ٹائپ ہی ہے یہ کی اتنی سائز میں پک جاتے ہیں اور اتنی سائز میں ان کو کٹا چھوٹا کر جو ہے وہ کھایا جاتے ہیں ان کے اندر دانیں نکلیں گے وہ ریڈی ہوں گے مطلب ان کا سائز ہی ہے یہاں پر بھی ہے چھوٹے چھوٹے سے یہ دیکھیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی بہت سارے پلانٹس ہیں یہ بڑے پلانٹس بھی ہیں یہ روز کلاب کے پھول جو مجھے ابھی دیکھے ہیں بہت ہسین اور خوبصورت ہیں اور یہاں پر یہ پیچ کلر کا ہے یہاں پر یہ ریڈ ہیں جو کممن آئم طور پر جو ہے وہ کنگن ہار اور جو گجری وغیرہ جن سے بنایا جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک اور کلر ہے خوبصورت وائٹ اور پنگ کلر میں پھر یہ پیچ ہے یہاں پر یہ وائٹ ہے اور یہ وائٹ ہے لیکن یہ ہے کہ جو سب سے خوبصورت ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہے ہیں یہاں پر نہیں ہے کوئی منی پلانٹ نہیں لیکن دیر ہو رہی ہے ہمیں جانا ہے ابھی مجھے ایک چاہیے کتی دیر لگے گی جلدی سے لیا اچھا واپسی ملے لیں گے آپ نکالیں کتنے کا ملے گا کم نہیں کرو گے کتنے پتے اس کے اندر اچھا چلو ٹھیک ہے واپسی ملے لیتے آپ نکال کے رکھنے اچھا وائلہ فریش ہو ٹھیک چلو ٹھیک ہے واپسی ملے لیتے اچھا یہ ہم نے کیا لیا نیم کے کتنے لیے پانچ یہ اس کے لیے ایکٹیوٹی کے لیے اچھا چلیں یہ ہم نے پلانٹس لے لیے ایکٹیوٹی کے لیے آؤٹریچ ایکٹیوٹی کیا ہے یہ اب آج ہم بات کریں گے آؤٹریچ فیسلیٹیٹر سے اور اس سے پوچھیں گے کہ یہ سن کا کیا پرپس ہے ایلوویرا پلانٹ ہے اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں بہت ہی زیادہ ہیں بلکہ ان کے جو بینیفٹس ہیں اس پر میں پوری کمپلیٹ ویڈیو بناوں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ اس کے کتنے فائدے ہیں اور یہ میرے پاس لگا ہوئے گھر میں وہ آپ کو دکھاؤں گی لیکن یہ زیادہ اچھا ہیل دی ہے ماشاء اللہ اور اس کے علاوہ جب ہم یہاں پر آئی گئے تو آپ کو یہ والے فلارٹس بھی دکھا دیتی ہوں بہت پیارے لگتے ہیں یہ بہت چھوٹی سائز کا اس کا پلانٹ ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت اورنج کلر کا جو ہے اس کا جو ہے فلارٹ نکلتا ہے اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اچھا اورنج بھی ہے یلو بھی ہے دو کلر کے اس میں جو ہے نا وہ فلارٹس نکلتے ہیں ہونے دیفرنٹ لرننگ ایکٹیوٹیز کرتے ہیں لیکن اب جو بچے اس پیس پہ نہیں آ سکتے جو دور رہتے ہیں ہم میں ان کے لئے بھی ہم نے اچھایکٹیوٹی جو ہے وہ بچے مطلب ہوتا ہے کہ وہ بچے جو ہماری اسپیس پہ نہیں آسکتے جو مدرسوں میں ہوتے ہیں یا مدرسوں میں ہوتے ہیں MELT اوہ مدرسوں میں ہوتے ہیں Park درشتے ہیں یعنی یعنی سکول جاتے ہیں نہ مدرسا جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم بچے کو اکٹھا کرتے ہیں ان کو چیل پروٹیکشن پر کے کسی مسیجز دیتے ہیں ہم ان کو ہائجین پر میسیجز دتے ہیں ان کی رائٹس، ان کی مشکلت اور سب بہت ساری لرنگ اکٹیوٹیز ان کے ساتھ کرتے ہیں ہم ان کو کلر کرواتے ہیں Anders ایسے بچے ہیں یہ جنہوں نے کبھی پیپر نہیں پکڑا کبھی پینسل نہیں پکڑی کبھی کلر نہیں پکڑا ہم ان کو جو ہے یہ ساری چیزیں پروائیڈ کر دیں اور ان کے ساتھ ڈفرنٹ اکٹیوٹیز کروا دیں آج ہم نے ان کے ساتھ ڈفرنٹ سیشن کیے ہم نے کلرنگ کروائی ہے ان سے اور اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ پلانٹس ان کو پروائیڈ کی ہیں اور پلانٹس لگے کچھ دیر پہلے جو ہم نے پلانٹس خریدے تھے وہ ہم یہاں پہ دے رہے ہیں یہاں پہ مدرسے میں اور یہاں پہ ہم ان کو جو ہے لگائیں گے کیونکہ درخت لگانا ایک صدقہ جاریہ ہے صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی صدقہ جو ہے وہ آپ کا جاری رہتا ہے جب جب لوگ اس کی چھاؤں میں بیٹھیں گے اور جب جب ان کو جو ہے اس درخت سے فائدہ ہوگا اور نیم کا درخت تو شفا کے لیے ہوتا ہے کہ جتنا لگائیں اتنا فائدہ ہے تو یہاں پہ ہم نے نیم کے پانچ درخت خریدے تھے جو کہ یہاں پہ ہم ان کو ہم نے دیئے ہیں یہاں پہ اس مدرسے میں اور ابھی ہم بچوں سے لگوا آ رہے ہیں میں نیچے لے جاؤں اور نیچے جا کے ان کو جو ہے وہ سوپ اگر آپ پلاؤں اور کافی ٹائم ہو گیا ہم باہر نکلے بھی نہیں ہے تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں نیچے اور سدرہ کہیں سامنے آپ آؤ ساد جی اور سردی کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیں کہ یہاں پہ ان دونوں نے اپرس پہنے ہوئے ہیں خدیجہ اور سادے اور خدیجہ کو نیند بھی آ رہی ہے ابھی سے کیونکہ یہ دونوں جلدی سو جاتی ہیں صبح پانچ پج اٹھنا ہوتا ہے اسکول کے لیے اور ساد کو ان دونوں سے زیادہ سردی لگ رہی ہے کیونکہ ساد نے ٹوپا بھی پہنا ہوا ہے اچھا پہن لو ٹوپا پہن لو آپ بھی آپ کے اس میں آپر میں بھی ٹوپا ہے پھر یہ دیکھو آپ ہی نے پہن لیا پہنو 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 تو چلے علش باب لفٹ دباؤ چلے نہیں جے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے پہلے یہ بتاؤ سوپ ہی نہیں سوپ الگ الگ فرمائشیں شروع ہوگی نہیں پہلے ڈیسائیڈ کر لو کیا کرنا ہے سوپ ٹھیک ہے نا سردی اواؤ ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے چلو نیچے دیکھتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں باہر ہاتھ میں ہاسنا penso پوسکت پر ہاتھ ڈالیں دبا دیا گرانڈ باہر ہند نہیں لگ لیا اس نے ابھی کوئی ہوسکت اور ابھی یہ بینا ہے اور پونکہ چلل رہے ہیں خدیج ہے اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے تمہیں مو دہ کر لیے کیا ہوا صدر اچھا چلو ٹھیکے چلتے ہیں نیچے چلو چلو گراؤنڈ آگے چلو خدیل بھگو کی طرح ریسی سے ڈیچے کر رہے ہیں ہم شرش ملائے ہو اس موڑی بھگو کی طرح ہوں اکار چیر لیاو نا چیر لیاو نا کیا ہوا سردی لگ رہی ہے چیر لیاو نا یہ بہاں سے لیاو آئے ہیں یہاں پہ آگا جوز اور یہاں پہ فالودہ جوز ہر ٹائپ کے فرس جوز اور آئس کریم ملتی ہے اور ابھی سرٹین کی وجہ سے یہاں پہ چکن سوپ بھی رکھا ہے اور اس کے علاوہ چاٹ اور گولگپے بھی ملتے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم کیا مگواتے ہیں اور صدرہ کو تو بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے دونوں ہاتھ پوکٹ میں ڈالے ہیں کیا ہو آپ کو بھی لگ رہی ہے تو پہلی سردی ہے کراچی کی پہلی بار ہم باہر نکلیں نمائے دیشن کے داخل mastانوں کی آئیم سرخة زیادہ پاس گڑھوں آئیم آج اپس جوز ہر ڈالوں ہم گئو موسیقی شیعہ شیعف چین موسیقی مور glamorous موسیقی موسیقی لا différent صعب موسیقی موسیقی انسان پیا تھا میں جب بہت گندہ لگا تھا بچے سوپ کو اور اس کے علاوہ گرم آگرم سوپ پینے کے بعد انہوں نے آرڈر دیا ہے آئس کریم کا پہلے گرم کھا لیا اور آپ کھائیں گے ٹھڑا تو آپ بچے ہیں ان کے فرما ہشبوری تو کرنی پڑتی ہے تو سوپ تو فنش ہو چکا ہے آلماسٹ آپ بیٹ کر رہے ہیں آئس کریم کا آئیس کریم آئے گی تو پھر انہوں نے آئس کریم کھا لیا اور اس کے بعد چلنا ہے سپورٹس دے تھا جی ہاں تو کیا کونسی گیم کھیلی میں نے چامسے پہ بول رکھ کے میں نے کھیلا اور پھر میں سیکنڈ ڈائٹ کھا لیا کوئی بات لی اچھا فائنل کب ہے سیمی فائنل تھا آج فائنل کب ہے منڈے شاید خدیجہ آپ لوگوں کا کب ہے منڈوں کا کل کل سیمی فائنل ہے تو آپ نے کس چیز میں پارٹ لیا ہے باسکٹ بول پھرکٹس کی دی بھاج آج سیلیکٹ ہوگی فائنل میں چلی گئی سیمی فائنل کل ہوگا تو پہلے سے فائنل میں کیسے چلی گئی سیمی فائنل میں گئی ہوگی تو کل والے میں سیلیکٹ کی ہے تو کل سیمی فائنل ٹھیک ہے کل اگر آپ جیتی تو پھر آپ فائنل میں جاؤ گی ٹھیک ہے میرا بھی کل سیمی فائنل سے کھا دیا کے ساتھ اور میں نے بھی باسکٹ بول میں دی اور بیسے تو مجھے باسکٹ بول کھیل نہیں آتا تھا لیکن جب میں بڑا اچھا کھلنے آگے باسکٹ بول اس کی لبا چلی آج پریکٹس کی تھی آج بھی پریکٹس کی تھی اور آج بھی دیس بنی تھی کل سیمی فائنل اچھا کل سیمی فائنل جیتو گے تو پھر فائنل میں آوگے پتہ ہے نا تو اچھے سے کھیلنا ہے میں تو جیتی ہوں تو اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے ڈیپ اور ڈبل پنکا میں بھی کھا ہوں گیا دی لے لی آئسکریم لے لی اچھا ٹھیک ہے اچھا بھئی یہاں پہ بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے تو انہوں نے آئسکریم لے لی ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں گھر اور یہ لوگ آئسکریم گھر جل کے کھائیں گے پیمنٹ کر دی آگے جاؤ پیسے لوں نا جا 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 جا